بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آرمی چیف جنرل آسم منیر نے ترکیہ کا دورہ کیا ہے انتہائی عام شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں رجب طیب اردغان کی ملاقات میں کن موضوعات پر بات ہوئی ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے سیاسی وبستگی والے بزراء کو فارق کیا جائے الیکشن کمیشنہ پاکستان نے آج ہدایت جاری کی ہے نگران حکومت کیا اس پر عمل کرے گی اور اس وقت کون سے وزراء جو ہے وہ سیاسی ہیں ان پر بھی بات کریں گے آج سپرین کور بار اسوسییشن نے الودائی ڈینر دیا ہے عشائیہ دیا ہے چیف جسس عمر اطاب بن لیال کو قاضی فائض عیسیٰ صاحب جو ہے وہ بھی اس کے اندر پہنچے ہیں ایک دلیر جج نے پہلا ایک عام فیصلہ دیا ہے گھر میں گھسنے والے ایسے چو کو سزا سنائے گی ہے کیا سزا سنائے گی ہے اس پر بھی بات کریں گے امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے روز ہم اس موضوع پر تقریباً بات کرتے ہیں کہ اس دور کے اندر جب سے یہ پی ڈی ایم پلس ٹولہ پاکستان پر مسلط ہوا ہے جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے عمرار خان کے خلاف انتقامی کاروائیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے جو حدود ہیں ان سے تجاوز کیا گیا ہے نو مئی کو ایک واقعہ ہوا اور اس نو مئی کے واقعے کے بعد جس طرح پاکستانیوں کے گھروں پر نو مئی کیا گیا یہ انتہائی افسوس ناکمل ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ سے امیدیں مبستہ تھی وہ مکمل طور پر جیسے ٹھوس ہو جاتی ہے یعنی کسی کو اغوا کر لیا گیا اٹھا لیا گیا وردیوں کے اندر جو کچھ کیا گیا اس کے باوجود کہیں سے کوئی شنوائی نہیں ہوئی عمران ریاض خان آپ کو علم ہے جس طرح ان کو سیال کوٹ جیل سے ساملے سے اغوا کیا گیا اور تسلیم نہیں کیا گیا بہت سارے سیاسی ورکر ان کو اٹھایا گیا پھر نے سپریم کورا پاکستان کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہوا نچلی جو حدالتیں ہیں ہم نے لاہور ہائی کوٹ کی تضلیل ہوتی دیکھی جس ورکر کو چہا اٹھا لیا اور ابھی شاید کتنے گھروں کے اندر جو اے وہ پولیس کی وردی میں ملبوس لوگوں پر ڈکیٹیوں کے بھی الزام لگے ہیں یعنی اصلے سمیت تلاشی کے نام پر آئے جس طرح سمان توڑا اسی طرح قیمتی اشیاء بھی اٹھا لی گئیں تو بہت سارے ایسے معاملات جو پہلے عدالتیں بڑی ایکٹو ہوتی تھی ججز حساب لیتے تھے گھر میں کوئی اس طرح گھستا تھا یا کاروبار تباہ کرتا تھا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک قانونی طور پر پیش آیا جاتا تھا ان کے خلاف کاربائی ہوتی تھی مقدمہ ہوتا تھا لیکن یہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے مال غنیمت حلال کر دیا گیا اور وہ آپ کو علم ہے یہ تو ایک اسلامی حوالے سے ایک انتائی عام ہے غیر مسلموں کے حوالے سے جو مسلمان فوجیوں کے حقوق ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ شاید پاکستان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے جو حامی ہے ان کے گھروں میں آپ گسیں توڑ پھوڑ کریں گاڑیاں توڑیں اور جیسے بھی گلو بٹ بن جائیں اس سے بھی باترین شکل اختیار کر جائیں لیکن نہ کوئی آپ پر مقدمہ ہے نہ آپ سے پوچھا جائے گا اب یہ عدالتوں نے بھی اس پر بالکل یعنی آپ سمجھئے کہ ججز نے بھی صرف تنخائیں وصول کی ہے باقی اس معاملے کے اندر کچھ نہیں کرتا لیکن دیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ کپکے سے دو فیصلے ایسے آیا ہیں جنہوں نے یقینا جرت مندی کا مظاہرہ ہم کہیں گے ایک چیم جسٹس پشاور ہائی کوٹ جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جب بغیر عدالت کے اجازت کل جو ہے وہ آئی جی اور سارے پیشوں اور جو مزید ہے کسی کو اگر گرفتار کیا گیا تو آئی جی کو بجیل میں ڈالا جائے گا اس کے بعد وہاں یہ اقدام جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوئے اور اب جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے آج جو ہے وہ بڑا عام فیصلہ دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج ہے علیاس خان اور یہ جرت مندانہ فیصلہ ہے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا جائیے انہوں نے بغیر ورانٹ کے گھار میں گسنے پر ایسے چو کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جو مانا کیا ہے اب یہ چونکہ ان کی عادت بن گئی ہے کوئی وردی پہن لے اور وردی پہننے کے بعد اگر کوئی آئین اور قانون جو ہے وہ اس سے تجابت کرتا ہے تو اس کے لئے بھی سزا ہے اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو سکتا ہے قانون کے مطابق لیکن اب سارے نو مئی کے باقیات کی آر میں آپ پورے پاکستانی قوم پر جلغار کر دیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پولیس والے بھی اٹھانا چروع ہو جائے دوسرے بھی تو یہ ایک بڑا یہ اداروں کے حوالے سے بھی ایک جو ہے وہ نفرت پیدا ہو رہی ہے اور اس طرح جو آپ تھوڑی سی اجازت دیں گے تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذاتی دشمنیاں نکالتے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے ان کے نام مخالفین نے دیئے ہیں کہ آپ اس کے اندر ان کو ڈال دیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑا جلد مندانہ فیصلہ دیا گیا الیکشن کمیشنہ پاکستان جو ہے انہوں نے بھی آج ایک بل آخر جو ہے وہ لیٹر لکھا ہے اور اس کے اندر نگران حکومت اس وقت مکمل جانبدار ہو چکی ہے یعنی جو عمران خان کے مخالف ہیں ان کو چن چن کر یہاں وزارتیں دی گئی ہیں اور اب چار بندے تو ایسے ہیں جو پراپر نون لیگی جن کو کہا جاتا ہے ایک کو کلی وزیر بنایا گیا فواد حسن فواد کو کیا مجبوری تھی نواز شریف کی واپسی کو منیج کرنا تھا یعنی پہلے ہی آپ الیکشن فری اینڈ فیر ہونے چاہیے لیکن نگران حکومت کون سی نگرانی ہے ڈاکٹر تخیر شاہ کو رکھا گیا پھر فواد حسن فواد کو پھر عمر صحیف نامی ایک مسخرہ اس کو بھی رکھ دیا گیا اور پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے جو اور کچھ لوگ ہیں ان کو رکھا گیا ہے اس کے اندر اور بتایا گیا ہے کہ جناب ان لوگوں کو اب جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ کابینہ سے علیدہ کر دیں اور اس کے اندر شہباز شریف جو ہے اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک سالہ کنٹریکٹ دے کے گئے ہیں اپنے پرنسپل سیکٹری ڈاکٹر تخیر کو تو اب یہ نون لیگی لوگ ہوتے ہوئے الیکشن فری اینڈ فیر نہیں ہو سکتا اور بغیر کسی ایجنڈے اور ڈیل کے یہ بندے اپوائنٹمنٹ پر یہ یہاں پہ رہ نہیں سکتے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیر نہیں کروانا داندلی کروانی ہے اس لیے نون لیگی لوگ جو ہے وہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو یہ آج خط تو لکھا گیا ہے وزیراعظم کو کہ نگران کابینہ میں ان افراد کو شامل کریں جو نیوٹرن ہو اور سیاس کریں کہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہ ہو اور نگران حکومت سے متعلق عمومی تاثر ہے کہ وہ سابقہ حکومت کا تسلطل ہے سیبل سرونس بھی نیوٹرن لگائیں یعنی پہلے تو وزیراعظم کو اپنا پرنسپل سیکٹری تبدیل کرنا ہوگا جنہیں شہباز شریف ریٹائرمنٹ کے بعد وہ زیرہ آرمی چیف وہ اس وقت سب کچھ ہیں وزیراعظم نگران یہ سب جو ہے وہ ایک رسمی کاربائی ہے ورنہ جو دورے وزیراعظم کو کرنے ہیں وہ آرمی چیف کو تو نہیں کرنے ہوتے لیکن یہ ہے کہ اب ترکیہ پہنچے ہیں ہمارے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب وہاں پر وزیراعظم دفاع سے رجب طیب اردوغان جو پریزیڈنٹ ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے اندر کیا گفتگو ہوئی ہے اس کی پریس ریلیس آئی ایس پی آر نے جاری کی ہے اور تفصیلات بتائی ہیں بتایا گیا کہ پاکستان آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات مضبوط اور برادرانہ ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے یہ ترکیہ کا سرکاری دورہ تھا جس کا مقصد دونوں ممالک میں فوجی اور دفاعی تعاون کو بڑھانا ہے اب اس دورے کی امیت یہ ہے کہ ابھی چونکہ چند دن پہلے جی ٹونٹی ممالک کا ایک انتہائی عام اجلات بھارت میں ہوا ہے اور اس کے بعد جو ابو مامول کے مطابق یہ وزیت ہے آرمی چیف کا آرمی چیف نے ترکیہ کے صدر رجب طریق اور دران سمیت وزیر دفاع وزیر خارجہ اور دیگر آلہ حکام سے بھی ملاقاتیں کیے ان کی ترک جنرل سٹاف کے کمانڈر اور ترکیہ کی بری اور فضائی افواج کے کمانڈروں سے بھی ملاقات ہوئی ہے ملاقاتوں کے دران جنرل آسم انیر نے خطے میں امن و استحقام کے لیے ترک افواج کی کوششوں کو سرا اور ترکیہ کو مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں کے میار کی تعریف کی ترک رانماؤں نے ترکیہ میں زلدرے میں پاکستان آرمی کی انجینیرز کی خدمات کا بھی اعتراف کیا جنرل آسم انیر نے ترکیہ کے عظیم رانماؤں مصطفیٰ کمان اتا ترک کے مدار پر حاضری دی اور پھول رکھے دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کا ترک لینڈ فورسز کے ہیڈکوارٹرز آمن پر پرتقاب پرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں چاکچ و اندستے نے گارڈ آف آنر دیا اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا رکھ باق فوری ترکیہ کے افواج کو تعاون فرام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے پاکستان ہمیشہ اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ ہر لبے کھڑا ہے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے تو یہ تو گستگو ہے آرمی چیف کی لیکن جو گستگو طیب اردوان صاحب نے کی ہے وہ جس طرح ایک زہرہ برادرانہ تعلقات تو ہوتی ہیں اور آج کل مفادات کی تعلقات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فوجی اور دفاعی تعاون بڑھانے پر بات چیز کی ہے پاک چین جو معاملات ہیں اس کے اندر پاکستان کو انہوں نے جو طیب اردوان ہے انہوں نے کہا ہے پاکستان سے ہمارا درینہ تعلق ہے اور ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پوری طرح پاکستان کے ساتھ ترکیہ کے بہترین تعلقات مضبوط اور ہمیشہ قائم رہیں گے یہ جو ہے انہوں نے کہا ہے طیب اردوان نے یعنی برادرانہ تعلقات ہیں اور ہمیشہ یہ تعلقات مضبوط رہیں گے اب دفاعی معاملات کے اندر بہت ساری ایسی ترقی کی ہے ترکیہ نے خاص طور پر ڈرون ٹکنالوجی کے اندر جو یقینا مسلح واجی سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور ترکی کا یہ دورہ جی ٹونٹی جلاس کے بعد بہرحال انتہائی اہمیت کا حمل ہے لیکن سوال وہی ہے کہ یہ کیا کسی نگران حکومت میں شک ہو یا پراپر جو ہے وہ دورہ کیا آرمی چیف کا وزت اس طرح کرنا یہ مناسب ہوگا یا یہ جمہوری قدروں کے خلاف ورزی ہوگی دوسری طرح خرشید شاہ جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی آج بتایا ہے کہ عمران خان بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا جتنا عمران خان پر دباؤڈ آنیں گے وہ اور مضبوط ہوگا آئین کے مطابق نئے صدر کے انتخاب تک موجودہ صدر عوضے پر برقرار رہیں گے اب یہ بات تو اگلی ٹینشن یہ بھی بن گئی ہے ان سب کو کہ اگر عمران خان دیر دو سال اسی طرح جیل میں نکال گیا ملک کا تو مزید ابھی کبارہ یہ نکالیں گے ڈیل کے تحت جو دوبارہ مسلط ہوں گے تو اس کے بعد پھر عوام جو حشر کرے گی تو وہ عمران خان جو ہے بوگس کیسے ہیں انہوں نے تو ختم ہونے ہی ہونا ہے تو پھر ہمارا مستقبل کا کیا ہوگا تو یہ آج تو بڑے خوش ہیں لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد ایسے لگتا ہے کہ یہ ضرور پچھتائیں گے بارن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ